سب سے پہلے میں پاکستان کے چیف جسٹس امر اتیاب بندیال سے مہدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ کسٹوڈیل ٹارچر کا جو کیس میں نے سپریم کوٹ میں دائر کیا ہے وہ آپ کے ہیومر رائٹ سیل کے اندر موجود ہے اس کیس کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ چلائیں اس لیے کہ میرے مجرم جنرل باجوا کی ہدایت پر میجر جنرل فیصل برگیڈیر فہیم اور دوسرے آدھاکار اس کے اندر شامل ہیں اے میرے ملک کے لوگو جہاں جہاں سن رہے ہو 76 سالہ بزرگ کو دنیا کی ہر سوسائٹی عزت دیتی ہے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور یہاں چند اداکار جن کو ہم نے اپنے ٹیکس کے پیزے سے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے اپنی کرپشن اور اپنے پورٹڈ حکومت کی کرپشن بچانے کے لیے جس طرح میرے خاندان کے سامنے مجھ پر تشدد کیا گیا جس طرح معصوم پوتیوں کے سامنے مارا گیا اور جن ظالم ہونے جن سے میری فوج کا کوئی تعلق نہیں ان کا نام استعمال کر رہے آئی ایس آئی کے ان لوگوں نے ایف آئی اے سے لے کر ڈیڑھ گھنٹہ تک جس طریقے سے مجھے مارتے رہے میرے پاکستان کے لوگوں میری بیٹیوں میری بہنوں ان سے انتقام لینا انشاءاللہ آپ کا آولین فرض ہے آج پاکستان کو جس نہیٹ پر کھڑا کر دیا ہے آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹ بھی باقیدہ طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہماری عزت ہے مگر چند لوگ ان میں جن کہہ دیا جنرل حمید گل نے دیا تھا کہ یہ کالی بھیڑے ہیں ان کالی بھیڑوں نے میرے ملک کی معیشت معاشرت اخلاقات اخلاقیات تباک کی آج وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی سپریم پورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوں میں وکلا برادری کو کہتا ہوں جس طرح اعتزاز حسن نے علی احمد کرد نے قاضی انور نے رشید رزوی نے یہ سارے ہماری عزت کے وقلا جنہوں نے عدلیہ کو آزاد کیا آج وقت ہے اس بات کا ان لوگوں کو جو تشدد ظلم کسٹوڈیٹ ٹارچر کر کے آج ساری دنیا میں اپنا نام پیدا کر چکے ہیں پاکستان کی افواج کی تضلیل ہو رہی ہے یہ مودی کا ایجنڈا تو ہے لیکن ہمارا یا پاکستان کے کسی شیری کا نہیں صرف اپنے ریل سٹیٹ کے پیسوں کو بچانے کے لیے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے شوروں ڈاکوں کے ساتھ مل کر انہوں نے میرے پاکستان کو جرمال بنا دیا ہے جس طریقے سے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا ایف آئی آر نہیں کاٹی جس طرح شہباز گل پہ اس کو ذکد و قوب کیا گیا تشدد کیا گیا ایف آئی آر نام کی کوئی چیز نہیں اور جس طرح مریم کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے اللہ کی قسم یہ جان چلی جائے گی لیکن انشاءاللہ جہاد میں ایک ایک قدم اللہ کے فضل سے پاکستانیوں کے ساتھ جاری رکھیں گے جس طرح معصوم شہید کیا گیا اس پہ فواد چودری صاحب بڑی تفسیر سے بات کرے گے لیکن ایک معصوم کا قتل میرے مذہب کے اندر پوری انسانیت کا قتل ہے اور جس طریقے سے وہ مسکرار رہے تھے ان پہ اللہ کی لانت ہے میرے دوستوں شویب شیخ کو جس بونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا آج کچھ لوگوں نے یہاں پر ہمارے میڈیا کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہم کتن اس بات کی اجازت نہیں دے گئے کہ میڈیا جو ہماری آواز ہے ہماری عزت ہے ہماری غیرت ہے اس کے کارکنوں پر کسی قسم کا کوئی حملہ کیا جائے باجوا آخری پیغام تم کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے ایک ایک گھنٹا پاکستان کے چوک تمہارے لیے بند ہوتے تھے میں آج کی اسکری قیادت کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس سے عبرت لیں اس لیے کہ یہ سب کچھ ہماری بہادر افواج نہیں کرا رہی چند لوگ ہیں جو ریال سٹیٹ کے پیسوں کو جو اپنی کرپشن کو جو اپنی سرحدوں پر جتنی سمگنگ ہو رہی ہے اس کے پیسوں کو بچانے کے لیے پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے معروب کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ حملہ کر رہے ہیں قانون اور آئین کی دجیوں اڑا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کا بچہ بچہ کسٹوڈیل تارچر کے خلاف اور اس الیکشن کے لیکات کے لیے سپریم کورٹ اور اپنے وکالہ کے ساتھ پینچر بار کے ساتھ خدا کے فضل سے کھڑا ہوگا پاکستان پائند آباد